ہیلو رمزکار سوکت ہے آپ سے بھی کہ ایک بار فرصہ آپ کے اپنے یوروپ چل پر تو کچھ ہی دیر میں ہریانہ میں بھینکر آندھی توفان آنے والا ہے جس کی قطع نبی کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جس سے ہریانہ میں تباہی آ سکتی ہے جانیں گے موسم اپ ڈیٹ بتائیں گے اس ویڈو میں موسم اپ ڈیٹ کیا ہے بتائیں گے آپ کے ظلے کا موسم کا حال کیسا رہے گا تو پسیمی چھوپ کا اثر ہریانہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سمیں موسم بھاگ نے تیز اندھڑ اور بارس کی چہتاونی جاری کی ہے تو ہریانہ کی پسیمی تچھنڈ زلو جس میں سے سرسہ فتیہ آباد حسار بیوانی چرکی دادری ریواری جھجر گرگرام میں موسم بھاگ کی اور سے تیس اور چوبیس میں کو کوجستانوں پر صبح ایسے ہی ادھکتر اسطانوں پر دوپہرباد اور سام ورات تک پچاس سے اسٹی کلومنٹ پرد گھنٹے کی رفتار سے ہواہی چلنے اور اندھڑ آندھی توفان اور گھر چمک کے ساتھ بارس اور کوجستانوں پر بزلی گرنے اور اولا ورسٹی کی قطویتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکی ہریانہ کے مد اور اتری پوروی زلو پنچکولا امبالا یمننگر کورکچیت کرنال کیتھر جین رہو تک پانی پہ سونی پت پلول سوہنا تاورو انسی آر و دلی میں تیس اور چوبیس مائی کو ساٹھ سے نبی کلومیٹر پرد گھنٹے کی رفتار سے ہواہی چلنے اور اندھڑ آندھی توفان کے سمپونڈ لاکے میں بارس کے ساتھ کوجستانوں پر گرد چمک کے ساتھ اولا ورسٹی اور بجلی کرنے کی پربل سنبھاؤنے بن رہی ہیں دوران تیس مائی کو بھی موسمی پرنالی کا پربھاؤ دیکھنے کو ملے گا بھارتی موسمی بھاگ نے سمپونڈ علاقے پر اورنز اور ایلو الیٹ زاری کر دیا ہے تو جہاں یہ ہے موسم اپڈیٹ دھنوال